مرحبا جائے سندیو 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 گروگیب کو بتایا ہے کہ یہ چل نہیں پا رہے تھے اور یہ ووکر لے کے چلتے تھے ان کے گھر والوں نے بھی بتایا ہے کہ یہ ووکر لے کے چلتے تھے ان سے اتنا بھی نہیں چلا جا سکتا تھا اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ بینہ ووکر کے یہ کیسے چل پا رہے ہیں تو شنید دھام کی یہ ہے مہمہ اور شنید مراج کی اپار کرپا جب کسی کے اوپر ہوتی ہے تو وہ ایسے ہوتی ہے کہ اسے نہ ایک کسی وکر کی جڑ پڑتی ہے نہ ایک کسی لاتھی کی نہ ایک کسی بھی سہاری کی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اپنے آپ چل رہے ہیں اور میں اب آپ کو وہ دکھانے والا ہوں کہ جس وکر کو پکڑ کے یہ چلتے تھے یہ ہے وہ وکر یہ اسی کو پکڑ کے چلتے تھے اور اب آپ کیسا بھی کر رہے ہیں کہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیا دکھت ہے یہ تو چلوی نہیں پاتے تھے پکڑ کے پکڑ کے چلتے تھے کھڑے ہوتے تھے ایسے بلکل نہیں چل پاتے تھے تو یہ شنید مراجی کا چمتکار ہے اور یہ آپ مان دیں کہ یہ گروہ دیو کا آشیرواد ہے میں بھی یہاں سے ٹھیک ہوں میں بھی بہت دنوار رہتے تھے تو کبھی سمجھ سے آتے ہیں تو یہ ہمارے یہاں آئے تھے تو ہم نے کہا تو وہاں چلو تو آپ لے کے آئے ہیں ہم لے کے آئے ہیں وہاں آپ دیکھ پا رہیں گے گروہ دیو وہاں تو آج آپ نے اپنی آنکھ سے دیکھ لیا ہے کہ کس طریقے سے بینہ اس کے وہ چل پا رہے ہیں آپ کو کہتے ہیں ان کی ہزاروں سال کی امار بھلو شنیدے مہراج کی جائے سنیدے جائے سنیدے جائے سنیدے چلنا ہے آپ کیسا کیسا لگ رہا آپ کو پریورتن کیا ہے پہلے سے بیٹر لگ رہا ہے پہلے آپ نے چل پاتے تھے آپ کھڑے بھی نہیں ہو پاتے تھے اور آپ اس کا سارا لیتے تھے تو اب آپ بینہ سارے کے چل پا رہے ہیں بلو شنیدہ مہراج کی جائے شکرہ دو دن پہلے ڈائی سال ڈائی سال ڈائی سال ڈائی سال آپ کون ہیں ان کی میں مہا ہوں اچھا تو کتنے ڈائی سال سے چل نہیں پا رہے تھے اور ڈائی سال سے یہ چیز کا سارا لے کے چل رہے تھے جو سال سے ہوں